بسم اللہ الرحمن الرحیم hit that subscribe button and bell icon so that you never miss an update from biology by رانہ شہزاد dear students last video میں میں نے first biology chapter 10 kingdom animalia کا introduction کیا تھا اور last میں symmetry کو define کیا تھا اس ویڈیو کی اندر ہم symmetry کو ہی لے کر آگے چلیں گے جس میں radial symmetry اور bilateral symmetry کی بات ہوگی اور great radiator اور great bilatria کے بارے میں بات ہوگی symmetry جیسے میں نے last video میں symmetry کو define کیا تھا کہ living organism کی جو body ہوتی ہے وہ central axis کے گرد arranged ہوتی ہے اور body organs کی repetition ہوتی ہے body organs کی repetition سے کیا مراد ہے اس کی example آپ دیکھئے جیسے human beings کے اندر دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں اسی طرح دو lungs ہیں دو kidneys ہیں تو یہ organs repeat ہو رہے ہیں اور یہ organs جب repeat ہوتے ہیں تو یہ central axis کے گرد خود کو arrange کرتے ہیں اس طریقے سے arrange کرتے ہیں کہ اگر آپ animal کو central axis سے کٹو تو وہ آپ کو mirror images produce کر کے دیتا ہے اگر mirror images produce ہو جائیں تو وہ animal symmetrical کہلاتا ہے اور اگر mirror images produce نہ ہو تو وہ animal asymmetrical ہوتا ہے اس میں symmetry کی آگے type ہے radial symmetry radial symmetry میں کیا ہوتا ہے کہ animals کے جو body organs ہوتے ہیں وہ central axis کے گرد اس طریقے سے arrange ہوتے ہیں اس طریقے سے repeat ہوتے ہیں کہ آپ اس animal کو central axis سے کسی بھی point سے کٹ لو تو وہ آپ کو mirror images produce کر کے دے گا کسی ایک point سے نہیں آپ جس point سے بھی کٹنا چاہو تو وہ اسی point سے mirror images produce کر کے دے گا اس طرح کی symmetry radial symmetry کہلاتی ہے radial symmetry phylum nideria کے اندر پائی جاتی ہے جیسا کہ jellyfish sea anamone, corals, sea urchers اور bicycle wheel وغیرہ میں بھی آپ کو bilateral symmetry دیکھنے کو ملے گی example دیکھیں یہ orange ہے اور یہ orange slice ہیں جیسے میں نے کہا کہ symmetry کے اندر body organs میں repetition ہوتی ہے تو آپ اس orange کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ slice کتنی زیادہ repeat ہو رہی ہیں اب آپ اس orange کو یہ اس کی central axis ہے اگر آپ اس کو یہاں سے اس point سے کٹیں تو یہ آپ کو mirror images produce کر کے دے گا آپ اگر اس point سے بھی کٹ لیں تو بھی mirror images produce ہوں گے آپ اس point سے کٹ لیں تو بھی mirror images produce ہوں گے آپ اس point سے کٹ لوں تو بھی mirror images produce ہوں گے آپ اس point سے کٹ لوں تو بھی mirror images produce ہوں گے آپ نے کئی plane سے کٹا اور ہر plane سے کٹنے کے بعد mirror images produce ہو رہے ہیں اس طرح کی symmetry کو radial symmetry کہا جاتا ہے bicycle wheel دیکھئے یہ central axis ہے آپ اس point سے کٹو تو یہ دو mirror images ہیں آپ اس point سے کٹو تو یہ دو میرے ریمیجیز ہیں آپ اس پوائنٹ سے کاٹو تو یہ دو میرے ریمیجیز ہیں آپ اس پوائنٹ سے کاٹو تو یہ دو میرے ریمیجیز ہیں آپ جس بھی پوائنٹ سے کاٹ رہے ہو آپ کو میرے ریمیجیز مل رہے ہیں اس طرح کی سمیٹری کو ریڈیال سمیٹری بولا جاتا ہے یہ فلارز میں بھی ہوتی ہے دیکھئے فلارز کی بھی پیٹلز ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں اب اس ریپیٹیڈ پیٹلز کو آپ اگر اس point سے کاٹو central axis کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو یہ آپ کو mirror images produce کر کے دے گا آپ اس point سے کاٹو تو بھی mirror images produce ہوں گے آپ اس point سے کاٹو تو بھی mirror images produce ہوں گے آپ اس point سے کاٹو تو بھی mirror images produce ہوں گے آپ نے کسی بھی plane سے کاٹا تو mirror images produce ہوئے اس طرح کی سمیٹری radial سمیٹری کہلاتی ہے animal کی example دیکھئے سب سے پہلے jellyfish یہ jellyfish کے اندر چار bonheads ہوتے ہیں جو کہ central axis کے différend ہوتے ہیں آپ ان گونряرز کو یہاں سے کاٹ لو تو mirror images produce ہوں گے آپ یہاں سے کاٹ لو تو mirror images produce ہوں گے آپ یہاں سے کاٹ لو تو بھی mirror images produce ہوں گے اور یہاں سے کاٹ لو تو بھی mirror images produce ہوں گے تو یہ بھی radial سمیٹری ہے اسی طرح یہ hydra ہے hydra کے اندر یہاں پہ 8 tentacles ہے آپ اس hydra کو central axis سے یہاں سے کاٹو تو دیکھئے دونوں طرف 4 tentacles ادھر جائیں گے 4 tentacles ادھر جائیں گے آپ اس پوائنٹ سے کاٹو تو بھی ایسا ہی ہوگا آپ اس پوائنٹ سے کاٹو تو بھی ایسا ہی ہوگا اور آپ اس پوائنٹ سے کاٹو تو بھی mirror images produce ہوں گے equal half produce ہوں گے تو یہ بھی radial symmetry ہے اسی طرح آپ corals میں بھی دیکھ سکتے ہیں corals میں tentacles زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی radial symmetry ہی پائے جاتی ہے اب یہ جو radial symmetry ہوتی ہے اس کے کچھ important features ہوتے ہیں سب سے پہلا feature ہی ہے کہ جتنے بھی radial asymmetrical animal ہوتے ہیں ان کی body کی صرف two sides ہوتی ہیں ایک upper one ایک top side اور ایک bottom side جو top end ہوتا ہے وہ oral کہلاتا ہے اور جو bottom side ہوتی ہے وہ aboral کہلاتے ہیں دوسرا important feature یہ ہے کہ radial asymmetrical animals کے اندر کافی plane of divisions پائے جاتے ہیں آپ کسی بھی point سے کاٹ سکتے ہو پھر یہ ہے کہ radial asymmetrical animals جو ہیں وہ زیادہ تر maximum صرف water میں ہی پائے جاتے ہیں یہ ودایو water نہیں رہ سکتے سیسائل ہوتے ہیں move نہیں کر سکتے سب سے important benefit یہ ہے کہ radial asymmetrical animal کو food حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنے پڑتی water current کے طرح food خود ہی ان تک پہنچ جاتی ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے ان کو bilateral symmetry bilateral symmetrical میں بھی animals کی body equal half produce کرتی ہے دو mirror images produce کرتی ہے لیکن صرف ایک ہی imaginary line سے کاٹنے کے بعد دیکھیں اس butterfly کو اگر اس butterfly کو میں central point سے کاٹوں تو یہ جو دو half produce ہو رہے ہیں یہ equal ہیں یہ ایک دوسری کے mirror images ہیں لیکن اگر میں اس کو یہاں سے کاٹتا ہوں تو equal half produce نہیں ہوں گے یہاں سے کاٹتا ہوں تو بھی equal half produce نہیں ہوں گے یہاں سے کاٹتا ہوں تو بھی equal half produce نہیں ہوں گے گویا butterfly میں symmetry تو ہے لیکن صرف ایک ہی پرین سے کاٹنے کے بعد mirror images ہوتے ہیں اس طرح کی symmetry کو bilateral symmetry کہا جاتا ہے human being کے اندر دیکھئے human being کو اگر اوپر سے ایسے نیچے کاٹا جائے تو دو mirror images produce ہوں گے equal half produce ہوں گے تو human being کی body میں بھی bilateral symmetry پائے جاتی ہے لیکن dear students ایک بات یاد رکھئے گا کہ human being کی body میں صرف externally bilateral symmetry پائے جاتی ہے internally نہیں پائے جاتی وہ کیسے human کی body میں ایک ہی heart ہوتا ہے جو کہ left side پہ ایک ہی stomach ہوتا ہے وہ بھی left side پہ جب آپ human کو اوپر سے نیچے کاٹتے ہو تو heart اور stomach تو صرف left half میں جائیں گے right half میں نہیں جائیں گے اسی طرح liver جو ہے وہ right side پہ پائے جاتا ہے تو کاٹنے کے بعد جو liver ہے وہ صرف right half میں جائے گا اور left half میں نہیں جائے گا اسی لیے human کی body میں externally تو bilateral symmetry پائے جاتی ہے لیکن internally نہیں پائے جاتی bilateral symmetry کے بھی کچھ important features ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جتنے بھی complex animal ہیں اور جتنے بھی animal آپ daily life میں دیکھتے ہو وہ سارے ہی bilateral symmetrical ہوتے ہیں دوسرا جو bilateral symmetry ہے وہ terrestrial life کے لیے ایک adaptation ہے because bilateral symmetry کے بغیر movement possible نہیں ہے جو بھی organism move کرنا چاہتا ہے move کرنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ animal bilateral symmetrical ہونا چاہیے جو bilateral symmetrical animal ہوتے ہیں ان کی body distinct sides ہوتی ہیں جیسے front side back side front side کے اوپر sense argon لگے ہوتے ہیں جیسے human کی body میں front side پہ eyes ہے nose ہے tongue ہے یہ sense argon food recognition میں help کرتے ہیں اس کے لاوہ enemies سے بھی بھجاتے ہیں اور جیسے میں نے اوپر بتایا کہ جتنے بھی animal آپ daily live میں دیکھتے ہو وہ بھی bilateral symmetrical ہوتے ہیں bilaterally symmetrical animal کی body میں جو right side ہوتی ہے وہ exactly same ہوتی ہے left side کی جیسے human کی body میں دیکھیں جو right hand ہے left hand دونوں تقریبا same ہی ہے اسی ذرا جتنے بھی bilateral symmetrical animal ہوتے ہیں ان کی right left side approximately same ہوتی ہے bilateral ہوتی ہے اور posterior side ہوتی ہے anterior side پہ mouth ہوتا ہے اور posterior side پہ tail ہوتی ہے یا anus ہوتی ہے اور ان animals کی پران ہے اسی طرح پران کے اندر بھی anterior side جہاں پہ mouth ہے sense argon ہے یہ posterior side جہاں پر tail موجود ہے اوپر والی side dorsal side کی الاتی ہے اور نیچے والی ventral surface کی الاتی ہے مختلف animals کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہ سارے bilateral symmetrical animal ہیں جیسے دیکھیں dog ہے dog کو بھی آپ externally اگر اوپر سے کٹیں تو یہ آپ کو میرے امجیز پروڈیوز کر کے بنی ہوتی ہے جس میں outer layer endoderm کہلاتی ہے اور inner layer endoderm کہلاتی ہے دونوں layers کے درمیان ایک jelly like material موجود ہوتا ہے جسے mesaglia کہتے ہیں یاد رہے کہ یہ jump layers صرف emeralogical life میں پائی جاتی ہیں جب ایک organism develop ہو جاتا ہے تو ان میں یہ layers موجود نہیں ہوتی بلکہ ان layers سے respective organs بن جاتے grade radiator کے اندر ایک phylum ہے جس کو sealant trata بھی بولا جاتا ہے jellyfish hydra corals اور c anamone یہ تمام ہی naderians ہیں اور تمام ہی grade radiator میں شامل ہیں grade bilateria grade bilateria کے تمام animals میں bilateral symmetry پائی جاتی ہے یہ triplo blastik ہوتے ہیں triplo blastik کا مطلب ہے کہ ان animals کی body cells کی 3 layers کی بنی ہوتی ہے جس میں سب سے باہر والی layer endoderm کہلاتی ہے اندر والی layer endoderm کہلاتی ہے اور دونوں layers کے درمیان ایک third layer موجود ہوتی ہے جو mesoderm کہلاتی ہے ان animals میں proper right side اور left side ہوتی ہیں جو approximately same ہوتی ہیں distinct anterior اور posterior sides ہوتی ہیں anterior side پہ mouth ہوتا ہے posterior side پہ tail ہوتی ہے اور animals کے اندر properly dorsal surfaces بھی موجود ہوتی great radiator کے اندر بہت سارے فائلہ آتے ہیں جن میں phylum platy helminthes nematoda annilida molusca arthropoda echino dermeta hemicord data اور echino derms echino derms کے اندر ایک خاص بات دیکھنے کو ملی ہے اور وہ یہ ہے کہ echino derms کی larval stages میں bilateral symmetry پائے جاتی ہے جبکہ ان کے adults میں radial symmetry موجود ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے echino derms کی larval stages میں bilateral symmetry پائے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام echino derms bilateral symmetrical animal سے evolve ہوئے ہیں جبکہ بعد میں ان کے adults میں radial symmetry کا پائے جانا وہ ایک adaptation ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ radial symmetrical animals کو فود حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی water current کے ذریعے فود خود ان تک پہنچ جاتی ہے تو یہ بہت اچھا ہے سب ہی ایسا چاہتے ہیں کہ آسانی سے food مل جائے تو echino derms کے adults نے اسی لیے radial symmetry کو adopt کیا ہے تاکہ radial symmetry animals کے تمام features حاصل کر سکیں great by letter A کی مزید آگے 3 divisions ہیں ایک acylomates pseudo silomates اور silomates جو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گے نیکس ویڈیو میں ہم silom کو لے کر چلیں acylomates pseudo silomates اور silomates کی بات کریں گے protostorm اور detrostorm کے بارے میں پڑھیں گے spiral اور radial cleavage کی بات کریں گے thank you very much i hope this will make sense